دوسرا ونڈے میچ آج شروع ہو گیا ہے جس میں نیوزی لینڈ کی پاکستان کی خلاف بیٹنگ جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ راول پنڈی میں کھیرا جا رہا ہے جہاں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کیوی کپتان ٹام لیتھم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے توس جیت کر موقع پاتے ہوئے کپتان نے بتایا کہ آج کے میچ کے لیے ٹیم میں تین تبدیلیاں بیسیکلی کی گئی ہیں تاہم نیوزی لینڈ نے کپتان ٹام لیتھم نے ان کی طرف سے کہا کہ آج کے میچ کے لیے ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں آج کے میچ میں فاسٹ بولر احسان اللہ اپنا ونڈے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اسی طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اگر ہم بات کریں کیا کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ احسان اللہ کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جبکہ شاہین افریدی نے احسان اللہ کو ونڈے کیب بھی پہنائی ہوئی ہے احسان اللہ کو پاکستان کی جانب سے دو سو بیالیس ونڈے کیب دی گئی ہے پاکستان ٹیم میں کپتان بابر آزم فخر زمان امام الحق عبداللہ شفیق محمد رجوان شامل ہیں آغا سلمان محمد نواز عسامہ میر نصیم شاہ حارس رعوف اور احسان اللہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں واضح رہے کہ پہلے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو فخر زمان کی شاندار سنچری کی بدولت پانچ وکٹوں سے شکست دی ہے اب دیکھتے ہیں آج کے میچ میں کون کامیابی حاصل کرتا ہے یہ میچ ختم ہونے پر ہی پتا چلے گا ابھی فیلحال تو بیٹنگ چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید آگے کی اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کو پہنچاتے رہیں شکریہ